آج دیپا والی کا دن ہے لہٰذا رازدھانی رانچی سمیت پورے دیش میں اس وقت دیپا والی کا تہوار منایا جا رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں رازدھانی رانچی کے بڑا تلاب علاقے میں جہاں کہ تصویریں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس بار دیپا والی کا تہوار منایا جا رہا ہے اور پٹاکے کی آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہوگی لیکن خاص کر کے روشنی اور یہ لائٹنگ جو کی گئی ہے وہ تصویریں ہم دکھانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس بڑا تلاب میں خاص طور پر رانچی نگر نگم کی طرف سے ہو یا پھر رانچی زلہ پر شاہ سنگھ کی طرف سے ہو تمام طرح کی لائٹنگ کی گئی ہے اور خاص کر کے ٹرائی کلر کو یعنی ترنگا کلر میں جو ہے لائٹنگ کی گئی ہے تمام پول میں آپ دیکھ پائیں گے اور خاص کر کے اس دپا والی کے اوثر پر یہ لائٹنگ کی گئی ہے جو بے حدی منموحق ہے بے حدی خاص ہے جو لوگ بھی یہاں سے گزر رہے ہیں تمام کے لیے یہ پل بے حد سنہرہ پل ہو جاتا ہے جب ان تصویروں کو وہ دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اب ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آ رہے ہیں تفریح کر رہے ہیں ہم تصویریں لے رہے ہیں گھومنے ٹہلنے کی راتے سے آ رہے ہیں اور یہ پورا جو خاص طور پر چلنے کے لحاظ سے ایک گلی جگہ بنائی گئی ہے تاکہ جو لوگ ہیں سڑک کے کنارے سے بھی چل کر کے وہ آسانی کے ساتھ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں ان کو سرکشد بھی ہاں ملے گی چونکہ گاڑیوں کی آواز آہی بگل میں ہوتی ہے اور یہ بالکل آپ کو پیزل چلنے کے لحاظ سے خاص طور پر اسے ڈیولپ کیا گیا ہے اور اس بار کیونکہ دیپا والی ہے اور دیپا والی کے موقع پر یہ لائٹنگ ہے اور بہت خاص لائٹنگ آپ دیکھیں گے پانی کے بیچ میں کس طرح سے جو لائٹنگ کا اکس پڑ رہا ہے جو اس کی چھایا پڑ رہی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر کے آپ کو بربسی آپ اس اور کھچے چلے آئیں گے اور یہ اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ آس پاس کی جو بیلڈنگ میں بھی آپ دیکھیں گے کس طرح سے لائٹنگ کی گئی ہے پورا پربازار آپ دیکھیں گے پورا جو روشنی سے ہے وہ گلزار نظر آتا ہے اور پٹاکے کی آواز لگتار بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ جو پولیشن کنٹرول بورٹ کے دوارہ جو گائیڈ لائنز دیا گئے ہیں اس کا نردھارن کیا جا رہا ہے یعنی دو گھنٹے ہی پٹاکے آپ چلا سکتے ہیں آتش بازی کر سکتے ہیں لیکن لائٹنگ کے لیے اور روشنی کے لیے کچھ ویسی بندش تو ہوتی نہیں ہے لہٰذا ان طرح کی تصویر دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے جب ٹرائیکلر کی جو اکس ہے جو اس کی چھایا ہے جو اس کا پرتبیم ہے جب پانی میں پڑھ رہا ہے وہ بھی دیکھنے لائق تصویر آپ کے سامنے پڑھ رہی ہے حالانکہ دیگر بات ہے کہ یہاں کی جو پانی ہے وہ بہت خراب ہے پانی اپیوک کے یوگ یہ نہیں ہے لیکن جب اندھیرہ چھاتا ہے تو پانی جو اپنے آپ جو ہے اس کا جو رنگ ہے وہ بدل جاتا ہے اور جب روشنی اس پر پڑھتی ہے وہ تصویر اور بھی منموحق نظر آتی ہے اسی طرح سامنے جو آپ مندر دیکھ پا رہے ہیں اس کا بھی ایک سر دیکھ پائیں گے اس پانی کے اوپر چھایا پڑھ رہی ہے اس کا جو پرتبیم بن رہا ہے وہ دیکھنے لائق ہے اور بہت خوبصورت بہت منموحق تصویر ہے اور یہ تصویر دیکھانے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح اس بار رازہنی رانچی میں دیپا علی کا جو تہوار ہے وہ منایا جا رہا ہے پٹاکوں کی آواز ہے آتش بازی ہو رہی ہے اور تمام جو لوگ ہیں بہتش ردہ اور آستہ کے ساتھ یہ تہوار کو سلیبریٹ کر رہے ہیں منا رہے ہیں ہم کوشش کریں گے رازہنی رانچی کے ویبن چھوڑ کی تصویریں ہیں ان چھوڑ کی تصویروں کو بھی دکھائیں لیکن یہ رازہنی رانچی کا بیچ و بیچ کا علاقہ ہے ان تصویروں کو دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس بار جو دیپا ولی کا تہوار ہے وہ خاص ہے چونکہ کرونا کا ایمپیکٹ نہیں ہے کسی طرح کا کوئی وائرس کا کوئی ڈر بھائی نہیں ہے لہٰذا اب آسانی کے ساتھ سکون کے ساتھ اب جو ہے اس تہوار کو سلیبریٹ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رانچی نگر نگم نے بھی اس بات کی کوشش کی ہے اور خود اس کا جو بھون ہے رانچی نگر نگم جو بیلڈنگ ہے وہ بھی بہترین طریقے سے سجائی گئی ہے سماری گئی ہے لہٰذا اسی کے دائرے میں یہ بڑا طلاب کا علاقہ آتا ہے اسی کے ماتحت ہے لہٰذا نگر نگم کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ بہترین لائٹنگ کے انتظام کیا جائے حالانکہ جو سال کے دوسرے دن ہے وہ اس طرح کی انتظامات نہیں ہوتے ہیں لیکن ابھی جب دیپا ولی کا تہوار ہے تو خاص انتظام کیے گئے ہیں خاص تصویریں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بار جو دیپا ولی ہے کس طرح رازدھانی رانچی میں منائی جا رہی ہے کس طرح سے سلیبریٹ کی جا رہی ہے فلحال مجھے یعنی شہنوازکور ہمارے کیمرہ سہیوگی راجہ کو دیجئے اجازت نمشکار